سی بی آئی پوچھتاچ میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے میں ابھی تھوڑے دیر پہلے ریپبلک بھارت دیکھ رہا تھا اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جب سی بی آئی نیرج پٹھانی اور دپیش سے سوال جواب کر رہی تھی اور ان کو گھر لے کر پہنچی سوشاند کے تو وہاں پر نیرج اور دپیش میں کہا سنی ہو گئی کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ باتیں کہہ رہے تھے اس کو دیکھ کر صدھات پٹھانی نے دونوں کے بیچ بیچ پچاؤ کر آیا اور سی بی آئی آفیشل سے کہا کہ اصل میں ہم لوگوں پر دباؤ ہے اس لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سی بی آئی آفیشل سے وہ ساری باتیں مائنیوٹلی نوٹ کی ہیں کہ دونوں کس طرح الگ الگ بیان دے رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں کے بیانوں میں جو انتر ہے وہ اس وقت کو لے کر ہے جس وقت تعلہ کھولنے والا ان کے گھر میں گھسا تھا اس کے بعد جو پندرہ سولہ منٹ کا پورا واقعہ ہے جس میں اس نے تعلہ کھولنے کی کوشش کی ایسا کہا جا رہا تھا ان ساری باتوں کو لے کر کچھ ساتھ آٹھ پوائنٹ ایسے ہیں جن پر بیانوں میں ویرودہ بھاس ہے بیان آپ اس میں مل نہیں رہے ہیں اور اسی بات کو لے کر سی بی آئی بار بار پوچھتاش کر رہی ہے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو تینوں چاروں لوگ ہیں ان کے بیان الگ الگ آ رہے ہیں دپیش کچھ کہتے ہیں نیرج کچھ کہتے ہیں کیشب کا کچھ اور کہنا ہے پٹھانی کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہی وہ بات ہے جو اس شک کو اور بڑھاتی جا رہی ہے یہ سی بی آئی ٹیم جب ان کو گھر لے کر پہنچی تھی اس وقت دپیش اور نیرج میں اپنے اپنے بیانوں کو لے کر ایک چھوٹا جھگڑا بھی ہو گیا کیونکہ جو دونوں ایک دوسرے کی باتیں کاٹ رہے تھے نیرج کچھ اور کہہ رہا تھا دپیش کچھ اور کہہ رہا تھا اور اس بات کو لے کر دونوں کے بیچ تناہ دنی ہو گئی اس پورے معاملے کو صدحات پٹھانی نے سوالنے کی کوشش کی اور سی بی آئی آفیشر سے یہ کہا کی کیونکہ یہ دونوں دباؤں میں ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس طرح سے بیانوں میں انتر آنا شروع ہوتا ہے جانچ کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے اور تیزی سے شروع ہوتا ہے کہ آخر یہ انتر کیوں آ رہا ہے اور جو انتر آ رہا ہے وہ ایکزیکلی کیا انتر آ رہا ہے خاص ان پندرہ سولہ منٹوں کے لے کر آٹھ الگ الگ ایسے بندو ہیں جہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ بیان دے رہے ہیں یہ بہت بڑی چنتہ کی بات ہے اور سی بی آئی کا سارا فوکس اس سمیں اسی بات پر ہے کہ آخر یہ چاروں ایک دوسرے سے الگ کیوں بول رہے ہیں اگر یہ چاروں اس دن ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر موجود تھے تو یہ اس دن ہوئی گھٹنا کرم کو الگ الگ طرح سے کیوں بتا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھٹنا الگ الگ انہوں نے دیکھی یہ تو ایک ہی جگہ پر تھے گھٹنا ایک ساتھ ہو رہی تھی ایک ساتھ تھے ایک ہی گھر میں تھے ایک ہی چھت کے نیچے تھے ایک ساتھ وہ سب ہو رہا تھا جس کے یہ گبھا بنے جیسا کہ اب تک کہا جا رہا تھا لیکن بار بار بیان بدلا جا رہا ہے اور اس بات کو لے کر کافی چنتہ بنی ہوئی ہے سی بی آئی کی ایک ٹیم کوٹک مہندرہ بینک بھی پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ بھی جانچ پڑھتال چل رہی تھی لیکن وہاں پہ پوری ڈیٹیل نہیں مل پائی ہے سی بی آئی کو اس وجہ سے سی بی آئی کے اوفیشلز تھوڑا ناراض ہیں کیونکہ بینک سے جس طرح کی امید تھی اس طرح کے ڈیٹیلز ابھی تک نہیں ملے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بیہار پولیس بھی گئی تھی کوٹک مہندرہ بینک میں جہاں پر سوشان سیگھ راشپور کی آکاؤنٹ ہے تو بہت کچھ ہے جو فرینشل لیندین سے جڑا ہوا ہے اور ادھر ان کے بیان لگاتار بدلتے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سمیں میں کوئی بڑا سراغ سی بی آئی کے ہاتھ لگ سکتا ہے آپ بنے رہیے میرے ساتھ جو بھی اپڈیٹ ہوگا میں لے کر طورن ہاظر ہوں گا